ملکہ کونے نہ دیکھو ملکہ کونے نہ دیکھو زہرہ پاک بطول والدہ ہسنے نہ دیکھو زہرہ پاک بطول ملکہ کونے نہ دیکھو ملکہ کونے نہ دیکھو ملکہ کونے نہ دیکھو آپ بیٹھے ہیں مانگنے والوں کیوں ڈرتے ہو یہ دام بھرسکتی ہے ہاتھ وہ اٹھا ہے جو مانگ اس بات کو مانگنے والوں کیوں ڈرتے ہو یہ دام بھرسکتی ہے اس بی بی کو عام نہ سمجھو جو چاہے کر سکتی ہے کیوں کہ مختارے سکلین ہے دیکھو کیا سنگے ہیں آپ مختارے سکلین ہے دیکھو زہرہ پاک بطول ملکہ کونے نہ دیکھو ملکہ کونے نہ دیکھو جس کے پاس رومال ہے وہ سر پہ لے لے ایسے بہت بڑی بارگاہ میں آپ کو میں سنا رہا ہوں اچھی بات ہے مردوں کی محفل ہے لیکن کیونکہ جو ماں سے دعا لے کے آیا ہے اور جو چاہتا ہے کہ کل میری ماں اس بی بی کی حاضری میں ہو وہ ذرا سبحان اللہ کا ہے اور تھوڑا سا عدب سے سنے اور سبحان اللہ بھی کہتا رہا ہے تاکہ محفل میں نورانیت جو ہے وہ پھیلتی رہیں ہم 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 جو کل ایمہ کی بیوی ہے اور رحمت اللی العالمین کی بیٹی ہے اور حسنین کریمین کی ماں ہے بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت بھی ہے خامد کے لیے نصف ایمان بھی ہے اور بچوں کی جنت اس کے قدموں تلے ہے اب یہ عودے تین ہیں سنیں ہم ہم کل ایمہ کا بھی ایمہ رحمت بھی بھی رحمت ہے ہے اس کے چرن میں قسم خدا کی خود حسنین کی جنت ہے ہے ہر ایک ذات کی زین ہے دیکھو ہر ایک ذات کی زین ہے دیکھو زہرہ پاک 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 پا رحمت پہ بھی رحمت ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سبحاللہ کہے جو اس بی بی کے ذکر میں دل کو سکون محسوس کر رہا ہے اس کے چرنے قسم خدا کی خدر حسنین کی جنت ہے کیونکہ ہر ایک ذات کی زین ہے دیکھو زہرہ پاک پتو ملکہ کونے نہیں دیکھو بھائی کہتے ہیں اس کو مکمل پڑھیں میں نے در اشری تھوڑا سا آپ کو میں نے دیکھوڑا ہے کہ پورا پنڈ لب رہے ہیں بہلول نو تے بہلول بیٹھا کبرستان تے لوگ کہہ رہے ہیں جناب تو میں نے ہی نہیں ہوگیا سن لب دے تو اسے کی تھی بیٹھے ہو تے بہلول کین لگا میں نے ہی نہیں ہوگیا میں نے ہی تھی بیٹھے ہو تے میں ہی بیکھی جانا بھی کبرستان اللہ تو کوئی ادھر نہیں گیا تے پنڈڑے سارے تھی آئی جاندے میں کہنا انہیں کہا میں اگہ اس لیے میں مہینہ پہلے ہی آگیا بیٹھے تو آنے ہی تھے تے میں کہنا کل قیامت اللہ دن جدو اعلان ہوئے گا کہ سارے اہلِ معاشر اپنے اکھا نیمیاں کر لو کہ محبوب دے بیٹی دے گزر ہونا لائے کل نو جو نیمیاں کرنیاں تھے آج دی کارلا نہیں سمجھے کل اب در کپ کپ یہ نوٹ میں جب آسا ہے جو لفظ مجھے رہتے تھے وہ تو تھوڑا سا میں آگے گزرتا ہوں سر پہ ہیں تطہیر کی جاندے آسنان میں کہتے ہیں زہرہ ایسے تو نہیں سنی جاتی میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایسے نہیں سنی جاتی سنیئے درہ پھر سمجھا سر پہ ہے تطہیر کی چادہ ملک حیاء کی رانی ہے لکب ہے کونسر اور وہ حوضے کونسر آپ کا پانی ہے بس یہ حقیقت اینہ دیکھو زہرہ پاک بطور بطور ہم کہیں کونین ہے دیکھو پاک نبیوں پاک علی کا بے شک مل بھی زہرہ ہے کمر اگر ہے پاک علی تو پھر بلل بھی زہرہ ہے کیسی اطہر رین ہے دیکھو کیسی اطہر رین ہے دیکھو زہرہ پاک بطور ملک کونین ہے دیکھو میرا ہاتھ کھڑا ہے میرا ہاتھ کھڑا ہے دیکھو میرا نہیں ایسے نہیں حضور مولا علی گھر آئے پچھلی رات سیدہ نے پوچھا علی اتنی دیر کہاں رہے علی پاک نے فرمایا زہرہ آپ کے بابا جانی کے بارگاہ میں بیٹھ رہے وہاں عجیب ایک بات چھڑ گئی ذرا دیر ہو گئی بات کیا تھی آپ فرما رہے تھے کہ سلیمان پیغمبر نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو اسے بہت سارا جہیز دیا یہاں تک ہیرے جوارات کی جوتے پہنائے یہ کہہ کر علی تو سو گئے لیکن زہرہ کا خیال کچھ اور تھا اب پتہ نہیں میرے سامنے کون بیٹھے اور کدنے بیٹھے مجھے کیا پتہ میں تو سنا رہو نا حاضری لگوار رہا ہوں رات کو علی نے خواب دیکھا اسی رات کہ جنت ہے جنت میں تخت ہے ارد گرد غلام اور لونڈیاں موجود ہیں اورے موجود ہیں علی تخت پر کہتے ہیں زہرہ سے کہ مجھے پیاس لگی ہے کسی سے کوئی پانی لے آئے ایک خوبصورت لونڈی کو زہرہ نے کہا جاو پانی لے آئے علی کے لئے جب پیچھے وہ چلی گئی تو پیچھے سے مولا علی پوچھتے ہیں زہرہ یہ کون تھے میں یہ سلیمان کی بیٹی ہے یہ سلیمان کی بیٹی ہے اب ذرا شیئر سن لیجئے آپ کا مضاوک اپنی جگہ بھول کے سارے ردبے دیکھو بھول کے سارے ردبے دیکھو بھول کے سارے ردبے دیکھو یہاں میں پہنچا تھا آس لیے اب آئی ہیں بنت سلیمان آس یا ہوا آس لیے سب آئی ہیں جس کو ہائی سمجھے وہ ہاتھ اٹھا کے ذرا سوالہ کا ہے کس کو دین نالین ہے دیکھو زہرہ پاک پتو آس لیے ہاں 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 ملکہ کون انہ دیکھو مقتا ہے شاند ستارے آلم سارے حاکم اس کے نوکر ہے بابا شوہر اور پسر بھی دونوں جہاں کے سرور ہیں جان شہے کونینہ دے کھل جان شہے کونینہ دے کھل زہرہ پاک بطول ملکہیں کونینہ دے کھل